موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی ہمارے اس محفل کو بہت زیادہ مرتبہ جینات بخش چکے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرعوف مدنی دامت برکات املا علیہ حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ الحمدللہ مقاعدہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ مفتیان عزام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے نسبت ہے کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں سپیشل میں اپنی بات کرتا ہوں میں علماء اکرام سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام علماء اکرام کا سایہ ہم پر سلامت رکھے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چاہوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل کیونکہ موضوع کچھ یوں ہے کہ وہ میری ذات سے آپ کی ذات سے اس کا تعلق بڑا خاص ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہو کہا جاتا ہے کہ زندگی پھر ادھوری ہو جائے کرتی ہے انسان کا جینا بڑا مشکل ہو جائے کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا چیز ہے وہ ہے پانی ہم پانی پیتے بھی ہیں پانی سے ہم پاکی بھی حاصل کرتے ہیں پانی تہارات مطلب پانی آسمان پانی زمین سے بھی نکلتا ہے پانی کی کتنی قسمیں ہیں پانی کس طرح کا ہوا کرتا ہے مطلب کہ ہم پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں آخر وجہ کیا ہے پانی سب سے پہلے دنیا میں کب آیا اور اس کے فضائل کیا ہیں کون سا پانی پاک ہے کون سا پانی نا پاک ہے آج آپ بہت کچھ جانیں گے اس حوالے سے بقاعدہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت صاحب سے سوال کروں گا حضرت پانی کی حقیقت دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے تو پانی کی کیا حقیقت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وانزلنا من السماعی مان طہور صدق اللہ العظیم سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا بہت شکریہ اور جس طرح آپ نے تعارف میں یہ بات کی کہ ایک ٹیم کا حصہ میں نظر آنے لگا ہوں تو یہ سب سے پہلے تو آپ کے بسات سے آپ کے توسط سے یہ کام ہوا اور پھر وینس ٹیم کی پوری ٹیم کا وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے ہم اس پہترین پروگرام کا حصہ بنے اور اتنا زبردست نام ہے نورِ ہدایت یعنی ہدایت کا نور رہنمائی کا نور ہے روشنی ہے کیونکہ علم کہا ہی روشنی کو جاتا ہے اور تو یہ روشنی ہم الحمدللہ جلال ہے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیق فرمائے حضرت میں چاہوں گا مادرت کے ساتھ کیونکہ آپ نے جب ذکر کیا نام کا تو میں یہ لازمی یہ میرے پر فرض ہے میں بتاؤں کہ یہ نام ہماری ایک آپہ ہیں پی ٹی وی نیشنل ٹی وی پر ہوا کرتی ہیں وہ وہاں کی ٹرانسمیشنز دیکھتی ہیں یہ انہوں نے یہ نام مجھے بتایا تھا تجویز کیا تھا میں آج ان کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے سو سے زائد پروگرام ہو چکے ہیں نام آپ ہی کی طرف سے تجویز تھا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ اپنے محسنین کو یاد کرنا چاہیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو آپ نے بات کی باقیاتا پانی جو ہے یہ بہت اہم ہے اور پانی جس طرح آپ نے کہا نا ہم پانی کے بغیر زندگی مشکل ہے زندگی رہتی نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے خود انسان کے اندر سیونٹی پلس پرسن جو ہے پانی موجود ہے تو پانی جو ہے پانی زندگی ہے اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم اسمان سے پاک پانی نازل فرماتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی چیز تمہیں زندگی نظر آ رہی ہے زندہ نظر آ رہی ہے انسان ہے چرند ہے پرند ہے جو پائے ہیں یہ جانور اور درندے ہیں جو کچھ تمہیں زندہ نظر آ رہی ہے زندگی جہاں نظر آ رہی ہے وہاں پانی ہے پانی ہے تو وہ زندگی ہے ورنہ نہیں ہے اور سائنس بھی اس کو کہتی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو پانی دریافت ہو گیا یعنی اگر آپ کو یہ کنفرم ہو گیا اس مقام پر پانی موجود ہے تو سمجھنے کے زندگی بھی ہے قرآن یہی کہتا ہے قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے سائنس تو بعد میں تحقیق کرتی ہے تو فرمایا ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا ہے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے اب اگر ہم غور کریں ذرا سا آغاز کی طرف تو حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ستر و پارے میں اس مضمون کو کھولا ہے یہ خود سائنس کی ایک تحقیق آپ بگ بینگ تھیوری کے نام سے آپ نے سنی ہوگی بات کہ ایک دھمکہ ہوا اور زمین و آسمان وجود میں آئے تو سائنس تو ابھی پچاس سال تیس سال چالیس سال پہلے یہ تحقیق کر رہی ہے مگر قرآن مجید ساڑھے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی ان پہاڑیوں پر جب عرب کی ان وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بدبیوں کا دور کہلاتا تھا وہ آج کے دور کا کیمرہ تو دور کی بات ہے آج کے دور کی گاڑیاں بھی اس وقت نہیں تھی لوگ پیادل سفر کیا کرتے تھے اس وقت جب علم اتنا پیچھے تھا ترقی اتنی پیچھے تھی اس وقت حضور نے وہ وہ بتا دیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری فرمایا یہ لوگ کیا ہوگئے یہ کافر تھوڑا غور نہیں کرتے یہ زمین و آسمان ہم نے کیسے بنایا زمین و آسمان تو ملے ہوئے تھے ففتقنا ہم نے دھماکہ کر کے ان کو الگ کر دیا اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمین سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زمین و آسمان کے جدا ہونے سے پہلے یہ پانی پر موجود تھی زمین زمین جو ہے اب بھی پانی پر موجود ہے اب بھی زمین پانی پر موجود ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی مضمون سے آگے جا کر یہیں پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَئِنْ حَي ہم نے پانی سے ہی ہر زندگی کو پیدا فرمایا اَفَلَا يُمِنُونَ تو لوگوں کو یقین نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اَن تَمِيدَ بِهِمْ ہم نے اس زمین کے اندر لنگر ڈالے ہیں تاکہ یہ کہیں پھسل نہ جائے ادھر دور نہ ہو جائیں دیکھیں جب پانی میں کشتی ہوتی ہے تو ہچکولے مار رہی ہوتی ہے دول رہی ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ زمین ڈول نہیں رہی زمین بالکل اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے کیوں؟ فرمائے ہے تو پانی پر لیکن ہم نے لنگر ڈال کر لنگر کے آئے یہ پہاڑ ہے رواسیہ یہ پہاڑ ہے فرمائے ہم نے پہاڑ ڈال کر اس کو روک دیا ہے تو پانی پر ہی زمین کو قائم کیا ہے اور پانی ہی زمین کے اندر ہے اب یہ دو باتیں آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ زمین سے بھی پانی نکلتا ہے آسمان سے بھی پانی اترتا ہے ایک بات تو ہماری ہم اس کو کونسپشن ہے ایک یہ ہے کہ بادل ہے نا یہ بادل میں نے بہت سے مطلب فلسفرز کو بہت سے بات کرنے والے کو دیکھا ہے وہ یہیں پر روکتے ہیں اور یہ معتزلہ کا نظریہ ہے اہلِ ایمان کو عرض کر دوں اہلِ ایمان کا نظریہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ فرماتے ہیں یہ جو من کا لفظ ہے حَازَ نَسُنْ فِي حَازَ الْبَابِ فرماتے ہیں یہ اس باب میں نس ہے نس قطعی ہے مِنَ السَّمَاء بتا رہا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے بادل سے پانی نہیں برستا آسمان سے آسمان سے اترتا ہے لیکن ہم جو دیکھتے ہیں وہ بادل سے اترتا ہے تو اس کی بھی ایک حدیثیں بارکہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے یا رسول اللہ یہ جو بارش ہے پانی جو اترتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے یا بادل سے اترتا ہے تو حضور نے فرمایا مِنَ السَّمَاء یہ آسمان سے اترتا ہے لیکن حضور نے فرمایا اِنَّمَ السَّحَابُ عَلَمُن یہ جو بادل ہے نا یہ ایک جہان ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک جہان ہے جہاں آسمان سے پانی اتر کر اس پر جمع ہو جاتا ہے پھر ایک اور روایت ہے جسے تفسیر در منصور میں اللہ مہا امام جلالدنی سیوتی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتی کی ڈیوٹی لگائی ہے اس فرشتے کے ہاتھ میں بڑا سا کوڑا ہے وہ اس بادل میں جو پانی جمع ہوئے پانی کا جو بادل ہے اس بادل کو روانہ کرتا ہے جہاں اللہ نے دنیا میں بارش برسانی ہوتی یہ بادل وہاں جاتا ہے اور یہ جو بجلی کڑکتی نا برک یہ اسی کوڑے کی آواز ہے جب وہ کوڑا لگتا ہے تو یہ بادل چھوٹا بادل نہیں ہے یہ تو زمین کا گیا کہ آسمان ہے زمین کے لیے ایک آسمان کی کیفیت ہے تو اس بادل کو وہ لے کر جاتا ہے اور وہاں سے پھر جو مادرک کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں یہ بہت ضروری بات میرے ذہن میں آگئی کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں جب یہ بجلی کی آواز آتی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں فرشتہ ایک ضرب لگاتا ہے تو ہم نے تو یہ سنا بچپن سے ہم سنتے چاہے ہم کام سے جاتے ہیں ڈر سے جاتے ہیں کیا یہ اللہ پاک وارڈنگ دے رہا ہوتا ہے پانی کی بات ہم کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی وضاعت ہو جائے جی بلکل یہ جو بجلی ہے اس وقت استغفار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں ادھا اکبر کل میں پڑھنے لگ جاتے ہیں دیکھیں آج بھی اور جہاں جہاں کرنٹ کے زیادہ زرائیں جیسے سبزہ جہاں زیادہ ہو پانی جہاں زیادہ ہو کیونکہ جو زمین گلی ہوتی نا وہاں سبزہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کرنٹ کے چانسز زیادہ ہوتا ہے اس لیے بجلی لوہے پر اور ہریالی پر زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے تو یہ ایک عذاب کی یا ایک طرح سے ایک مشکل پیش آنے کا ذریعہ تو ہے استغفار اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے اور جب موصلہ دار بارش ہو رہی ہو جب بجلی کڑک رہی ہو تو اس وقت گھروں سے یا ایسی جگہ سے کھلے آسمان کی طرح نیچے نہیں آنا چاہیے تو یہ تو ایک دوسری طرف ہم چلے گئے تو بارش آسمان سے برستی ہے بادل جو یہ زمین سے جو بادل پانی پیتے ہیں یہ بھی درست ہے لیکن یہ کوئی ساری بارش یہ نہیں برساتے جیسے بھی فی الحالیہ طور پر اتنی بارشیں برسی ہیں جس نے تباہی مچا کر رکھی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی جو کثیر بارشیں ہوتی ہیں یہ آسمان سے برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے برساتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے زمین سے جو پانی آتا ہے اللہ رب العالمین نے بڑا آپ کو سن کے اور ناظرین بھی توجہ سے سنیے گا اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو جبریلی امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر آپ مٹی لیا ہے تو جبریلی امین گئے اور جا کر مٹی سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے مٹی لینی ہے تو مٹی نے ساری تفصیل پوچھی تو جبریلی امین نے فرمایا کہ انسان بنے گا کچھ انسان جنت میں جائیں گے کچھ انسان دوزخ میں جائیں گے جلیں گے تو مٹی رک گئی اس نے منع کر دیا اس نے کہا کہ مجھے کیوں اس عذاب میں گرفتار کرتے ہو تو رونے لگ گئی اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا جبریلی امین واپس آگئے ارز کرنے لگے یا اللہ زمین تو مٹی تو یہ ارز گزار کر رہی ہے اپنی ارزی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرتِ اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا وہ گئے وہ بھی واپس آگئے حضرتِ اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام نے بھی وہی کہا لیکن مٹی رونے لگ گئی تو جب مٹی نے زمین نے واسطہ دیا اسرائیل علیہ السلام کو تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا جس رب کا تو واسطہ دے رہی ہے نا اسی رب نے مجھے بھیجا ہے تو میں اس کا حکم ورد نہیں کر سکتا آپ مٹی رہ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں مٹی نے کچھ جواب نہیں دیا ارز کی یا اللہ جواب تو اس نے دیا تھا میں نے اسے جواب دیا کہ اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روح کبس کرنے کی ڈیوٹی ہے نا یہ اسی دن سے اسرائیل علیہ السلام کے لگائی کیونکہ آپ نرمی کا شکار نہیں ہوئے اب جب زمین کو یہ پتا چلا نا کہ میری ہی اولاد میرے سے بنی ہوئی جو مٹی کو ہم ماں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیداوار ہیں تو فرمایا کہ وہ رونے لگ گئی جب روئی تو زمین سے چشمیں جاری ہوئے تو یہ جتنے چشمیں جاری ہیں نا یہ زمین رو رہی ہے زمین اپنے گناہگاروں پر رو رہی ہے اور یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الزلزال میں جب قیامت ہوگی تو زمین بات کرے گی باقاعدہ کلام کرے گی باقاعدہ بتائے گی خزانیں اگل دے گی لوگوں نے جو کچھ برائی ہیں اس میں چھپائی ہوئے ہیں سب باہر نکالے گی اور بات کرے گی انسان کہے گا انسان کہے گا اس کو کیا ہوگی ہے زمین بات کر رہی ہے تو یہ زمین کا رونا ہے جو چشمیں جاری ہیں پانی جو ہے زمین کے نیچے بھی ہے آسمان سے بھی برستا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کتنا برسا کر بھی پھر اس پانی کو اپنی جگہ لے جاتا ہے آپ نے بہت معلوماتی باتیں بتائیں حضرت ماشاءاللہ میں چاہوں گا کچھ معلومات میں اور اضافہ ہو جائے کہ پانی جس ہر چیز کی قسمیں حقیقت آتا ہے میں چاہوں گا ہم قسموں پر آ جاتے ہیں کہ دو طرح کی قسمیں ہیں یا کتنی قسمیں ہیں ایک پاک پانی ہوتا ہے ایک ناپاک پانی ہوتا ہے اس پر ارشاد کنبائی گا اب ابتدان تو یہ ہے کہ جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ پاک پانی ہوتا ہے اس کے آنے کی صورتیں کیا ہیں ایک تو صورت ہمارے پاس ہے پانی بارش کا پانی اب جب بارش کا پانی آتا ہے تو کہیں ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے نالوں میں جمع ہو جاتا ہے ندیوں میں جمع ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہے پانی دریاؤں کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو یہ جس جس صورت میں بھی پانی جہاں جہاں جمع ہے اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انیس پر بارے میں وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَحُورَ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے پانی جو ہے پاک ہے اور یہ پاک کرنے والی چیزیں اپنی ذاتی طور پر اب کچھ چیزیں ہیں جو پانی کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہیں پانی میں چلی جاتی ہیں تو اس کے اثر کو تبدیل کر دیتی ہیں اس کا اثر کیا ہے حمد بھائی اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے کپڑے کو پاک کرتا ہے آپ کو باوضو کرتا ہے آپ کو باغسر کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو چیز مل رہی ہے اب ملاوٹ ملنے والی چیز کو دیکھیں گے وہ پاک ہے یا ناپاک اگر کوئی ناپاک چیز مل رہی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور کوئی چیز پاک مل رہی ہے تو اس کی کنڈیشن نہ لگے پہلے میں ناپاکی کا بات کر دوں اگر کوئی ناپاک چیز پانی میں مل گئی اب دیکھیں گے کہ وہ پانی کتنا ہے آیا تھوڑا سا پانی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے وہ جاری پانی ہے یا کھڑا ہوا ہے ماہ راکد ہے یا ماہ جاری ہے ماہ راکد یعنی ٹھہرا ہوا اور ماہ جاری یعنی چلتا ہوا چلتا ہوا چاہے چھوٹی سی نالی بھی بہ رہی ہو جیسے ہمارے گھروں میں آدھی نالی آدھی انچی کی نالیاں چل رہی ہیں پانی کی لائن چل رہی ہے یا ایک انچی کے گلیوں میں لائن چل رہی ہے تو اس طرح کی کوئی لائن پھٹی بھی اور وہ پانی صاف پانی بہ رہا ہے تو وہ جاری ہے اس کی علماء نے یہ تفصیل بتائی کہ اگر اس میں تنکا ڈال دیا جائے جارو کا تنکا یا لکڑی کا چھوٹا سا تنکا ڈال دیا جائے اگر وہ تنکوں کو لے جانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے تو وہ ماہ جاری کے حکم ہے اب ماہ جاری کا الگ حکم ہے اس میں نجاست گر جائے اور ماہ راکد یعنی ماہ قلی جو کھڑا ہوا پانی ہے اس کا حکم آلگ ہے ماہ جاری کے اندر اگر نجاست گری چاہے وہ لیکوٹ ہو چاہے وہ ٹھوس ہو یعنی کوئی جامت نجاست ہو یا کوئی پانی کی طرح لیکوٹ ہو جیسے پیشاب وغیرہ خون شراب تو اگر یہ پانی میں گرتا ہے اور جاری پانی ہے تو جس جگہ گرائے حامد بھائی اسی جگہ جہاں اثر موجود ہے صرف وہ جگہ نہ پاک ہے دائے بائے کا وہ پانی پاک رہے گا لیکن وہ پانی بہتا چلا جا رہا ہے بہتا چلا جا رہا ہے مثال کو طور پر کسی خون کی تھیلی بھیگ دی یا کسی کے باپ بوٹل میں خون تھا ٹیسٹ کرانے جا رہا تھا سپوز وہ نالی میں گر گیا تو وہ جگہ لال ہو گئی اب وہ پانی تو چل رہا ہے لال لال تو چلتا رہے گا کم از کم دو چار میٹے وہ چلتا رہے گا تھوڑی دیر بعد وہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کا اثر جہاں اس کا اثر نظر آ رہا ہے نا جب تک اس جگہ سے غضو غسل کپڑے وغیرہ برطن پاک کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کے دائیں بائیں سے ہم کر سکتے ہیں یہ جاری پانی کی بات ہے کہ جاری پانی میں جہاں نجاست گرے گی صرف وہ مقام جہاں نجاست نظر آ رہی ہے وہ نہ پاکے اس کے علاوہ آگے پیچھے کا پانی صاف ہے یہ جاری پانی ایک ہوتا ہے مرپا کھڑاوہ پانی لیکن چونکہ وہ اتنا بڑا ہوز ہوتا ہے سو ہاتھ کا یعنی دس بھئی دس گز کا جو ہوز ہوتا ہے تو دہ دردہ جس کو علماء نے فرمایا کہ دس بھئی دس کا اگر ایسا ہوز ہے دس بھئی دس ہاتھ ایک تو دس بھئی دس فٹ ہے وہ نہیں دس بھئی دس ہاتھ اگر اتنا بڑا ہوز ہے تو اس میں اگر اس کا حکم بھی مائے جاری کی طرح ہے جو بڑا ہوز ہے جس کو ہم سو گز کے رہے ہیں اگر وہ اس میں پانی گر جائے اپنا نجاست گر جائے تو اس پانی کا بھی وہی حکم ہے جو مائے جاری کا یعنی جہاں نجاست گری ہوئی ہے جہاں اس کا اثر نظر آ رہا ہے صرف وہ جگہ ناپاک ہے اس کونے میں کسی بچے نے یا کسی جانور نے پشاپ وغیرہ کوئی ناپاکی کر دی نجاست کر دی تو اب اس کا دوسرا کنارہ سائٹ کا اس کے ساتھ کی جگہ وہ پاک ہے اگر وہاں نجاست کا اثر نہیں ہے تو یہ زیادہ پانی اور مائے جاری کی بات ہوئی اب اگر کسی نے تھوڑا سا پانی لیا جیسے ہمارے ہم بالٹی کے پانی ہوتا ہے چھتوں پر ٹینک رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹینکیاں رکھی ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں چھوٹے چھوٹے ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پانی ہے ان کے اندر ایک قطرہ بھی نجاست کا چلا جائے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یہ بات ذہن میں رکھنا ایک قطرہ بھی اور ایک ذرہ بھی نجاست کا چلا جائے وہ ناپاک ہوگا اس ٹینکی کو بھی پاک کرنا ضروری ہے اس برتن کو بھی پاک کرنا ضروری ہے اور اس پانی کو بھی گرانا ضروری ہے اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ پینے کے معاملے میں اس پانی کو لے سکتے ہیں حضرت پانی ہمارے پاس صرف وہی ہے اب پانی بالکل نہیں ہے بہت سے معاملات ایسے لائٹ نہیں ہے ٹینکی خالی ہو گئی بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں وضو بھی کرنا ہے جمعہ کا دن بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے تو اس طرح بہت سے بہت سے چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کیا اس وقت بھی ہمیں اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کرنی چاہیے نہیں مائن نجس سے تو جو ناپاک پانی ہے اس سے کسی بھی صورت میں آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ہاں پانی پینے کا نہیں ہے چونکہ پینے کے لئے تو پانی ہی چاہیے پاکی کے لئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے اور وہ بدل ہے تیمم کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ کے چاروں طرف ایک ایک مل پانی مل ہی نہیں رہا پانی ناپاک پانی ہے تو آپ اجازت نہیں ہے ناپاک پانی کی طرف پینے کے وقت اگر حالت استرار میں بندہ چلا جائے کہ اب اگر پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا ایسی صورت میں اس کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے ادروائز طہارت کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ تیمم کی طرف جائے گا لیکن اس کے اپنی کنڈیشنز ہیں اس کے اپنی ساری شرائط ہیں وہ سب شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پھر تیمم کی طرف جائے گا حضرت میں چاہوں گا وقت مختصر سا ہے کیونکہ وقت ہمارے پر مختصر ہوتا ہے لیکن آپ ماشاء اللہ بہت جامع گفتگو فرماتے ہیں جیسے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں یہ بھی رشاعت سنمائی گا کہ ناپاک پانی کی صورتیں ہیں جیسے کہ آپ نے مختلف صورتیں بھی وضاحت فرمائی ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا سی اور وضاحت ہو جائے کمی پیشی جو ہے وہ مکمل ہو جائے ناپاک پانی کی کیا صورتیں ہیں ناپاک پانی کی دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پر وہ جانور جو درندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے ہیں ہمارے لوگ کو اس کا اندازہ نہیں ہے چیر پھاڑ کرنے والے جیسے کتہ ہے بھیڑیا ہے شیر ہے چیتہ ہے یہ اگر پانی میں مو مار دیں تو ان کا پانی ناپاک ہے ان کا پانی بلی کا پانی بھی ناپاک ہے چونکہ وہ ایک درندہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا یہ تواف کرنے والے گھروں میں گزرنے والے جانور ہیں بلی وغیرہ چکر لگاتے رہتے ہیں تو ان کا پانی حضور نے مکروہ قرار دیا ہے ناپاک نہیں ہے مکروہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ جو جانور میں نے بتایا ہے باقی شراب کا ایک کترہ بھی گر جائے وہ پانی ناپاک ہے خون کا کترہ گر جائے وہ ناپاک ہے اسی طرح انسان نہا رہا ہے غسل کر رہا ہے اور اس کے اپنے بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہے اس نجاست سے پانی لگ کر ایک کترہ دو کترہ بالٹی میں دوبارہ چلا جاتا ہے تو وہ بالٹی بھی ناپاک ہو جائے اچھا اگر وضو کا پانی ہے انسان وضو کر رہا ہے نہیں وضو کرتے ہوئے تو ہمارا بدن ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے صرف حکمی نجاست ہوتی ہے تو ظاہری طور پر پاک ہونے کی وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں کہلاتا یہ مستعمل کہلاتا ہے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو اور اس نجاست سے پانی لگ کر وہ بالٹی میں گرے تو پھر وہ ناپاک ہوگا ناپاک ہوتا ہے تو ہمیں اس پر احتیاط بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ نے آج بہت خوبصورت معلومات ہمیں عطا فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی مصفیز ہوتے رہیں گے آپ انشاءاللہ ٹائم میں نایت فرمائیں گے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ